بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد زمیر اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر قنوندان ایڈوکیٹ ازر صدیق صاحب ان سے آج کی ویڈیو میں گفتگو کریں گے کہ جو آسمہ جنگیر صاحبہ کانفرنس ہوری الہور میں اس میں چیف جسو پاکستان نے خطاب کیا اور اسی کانفرنس میں جس طریقے سے علی احمد کرد صاحب نے جو پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف زبان استعمال کی جس طریقے سے وہاں پر گفتگو کی گئی تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے ہیں اور اس ویڈیو میں خاص طور پر ہم بات کریں گے کہ ایک مفرور جو عدالتوں سے بھاگا ہوا ہے جو مجرم ہے سابق وزیراعظم نواز شریف اب اس اختتامی تقریب سے خطاب کریں گے جو کانفرنس کی جو تقریب ہے تو کیا یہ عدالتوں کی توہین نہیں ہیں انہی عدالتوں میں جو وکیل ہیں جو ججیز ہیں جن عدالتوں سے یہ لوگ بھاگے ہوئے ہیں بھگوڑے ہیں جن عدالتوں کی یہ توہین کاری ہیں اسی فورم پر ایسے مجرم اور مفرور کو دعوت دی گئی ہے وہ اختتامی تقریب سے خطاب کریں گے تو سر سب سے پہلے تو آپ کے وقت دینے کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ زمیر صاحب پوائنٹ آپ نے بڑا زبردست اٹھایا ہے میں آپ کے اگلے چلنے سے تھوڑی سی تمہید باندھوں جو کہ ہم نے اپنی انکواری اور انویسٹیگیشن ساری کر لی ہے اور اگر آج بھی تمام ارگنائزرز کا ٹیلی فون کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا ایمیلوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی یعنی سٹیج پہ آپ سارا علم کہا کیا کام کیا آپ سارا علم نے ایسا کہ اس کو سٹیج پہ بٹھایا یعنی وہ کوئی ساپی ہیں وہ تو خود کہتے ہیں میں ساپی نہیں حامل بیر نے کیا ایسا کو تیر مار لیا ہے یعنی بریادی طور پر آپ نے جو سو کال لبرل جو پاکستان مخابلتے ہیں ان سب کو اکٹھا کیا ہے اور یہاں سب اسی عطاق بات نہیں ہے یہاں تو میرے جیسے آدمی کو پتا ہے کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے اور لاہور میں رہنے والے ہیں ہر زی شعور کو یہ اندازہ ہے اس بات کا کہ ایجنڈے کے اور بقاعدہ دیکھیں علی احمد کورت اور جسٹس کازی فائزی سا یہ دونوں کے لئے پندے تیار کیے گئے ایک وقت میں ساری ایویڈنس پیش کر دوں گا کہ جن کو بتایا کہ سلوگن کیا لگانے ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا وہ اکٹھے ہو کر انہ نے جس طرح کی گفتگو کی اور مجھے تو اندازہ تھا مجھے بھی دعوت نہیں کیا میں نہیں کیا مجھے پتا ہے میرا جیسا پندہ ہوتا تو میں نے تو ان کے تیاب پانچہ کر دا تھا اسی وقت ہی میں نے ایجنڈا بقت سے پیشت آدھ رہا تھا کہ ان کا ایجنڈا صرف یہ ہے اور اچھا دوسری بات درہا اور بھی سوچنے والی ہے علی احمد کورٹ کے رسز کتنے نظرہ میں نے کوشش کی پتا کرنے کی سپریم کورٹ میں دوننے ہوئے سپریم کورٹ کو کیسی کو نہیں ملا وہ احساس جس میں کیسی کو ہی نہیں ہے وہ عدالتوں کے بارے میں ایک بہت بندہ بات کر رہا ہے کہ جو سپریم کورٹ بارے کا الیکشن لڑا تھا کبھی اپاچ پچھتے ہیں نا ان سے کتنا پیسہ کروڑ کا بھی اکان سے دی ہے اور ہارے کو پتا ہے کہ نواز شریف سے وہ ملے تھے ہارے کو پتا ہے کہ وہ نواز شریف سے پیانیاں لے کر چل دیں اس سارے ٹوٹل اگر آپ کیوں کڑیوں سے کڑیے ملائیں تو آپ کو اندازہ ہوگی کہ پچھلے دنوں نواز شریف کی کن کن لوگوں سے ملاقات ہوئی آپ کو اگر آپ نے دیکھ لی تکے کی ملاقات ہوئی آپ نے حمدلہ کی پہلے ملاقات دیکھ مقصد یہ تھا کہ ملائن کرنا تظلیل کرنا اور اس ایجنڈے کو تکمیل کے لیے انہوں نے باقاعدہ انتخابہ یہ اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ نواز شریف کا کیا ایسا کردار ہے کہ نظر یہاں سے آ رہا ہے کہ یہ پورا تارگیٹڈ ایجنڈا تھا اور میں ایک بات اور زمین صاحب یہ بھی سوچ رہا ہے پاتے کہہ رہے ہیں میں نے وہ سارا میں نے سارا ڈیٹا ڈونڈ رہا ہوں کہ پاکستانی عدلی آئی اترے نمبر پہ آئے اور کس بنیاد پہ وہ ڈیٹا ہے سارا کون بھی رہے ہیں کون سا انصاف کا میار ہے یہاں اگر اتنی بے انصافی ہوتی تو لوگ سرکوں میں نکل آتے یہ ایجنڈا ہے سیاستانوں کا نواز شریف کا عزرداری خاندان کا ان کا ایجنڈا ہے یعنی ان 66 سیاستانوں کی بیس کے اوپر یا وہ جناب مسٹر جسٹس کادی فائزی صاحب یعنی جیسے سوچ سمجھ کے آنا چاہیے کہ وہاں بیٹھ کے جس طرح کی انہوں نے تقریر کی ہے اور آپ اپنی مسٹس کا کردار بھی تو سامنے رکھ دیتے ہیں کہ آپ کتنے صاف آدمی ہیں اور پھر چلے مان لیں یہ بھی ایران ہوتا ہوں کہ جسٹس کادی فائزی صاحب کو کس لیے بلایا خطاب کے لیے لیکن سر بلکل آپ کے جو سوالات ہیں آپ بھی اٹھا رہے ہیں لیکن عوام جو سوال اٹھا رہی ہے عوام یہ سوال اٹھا رہی ہے نمبر ون تو یہ ہے کہ جو آج فواد چودس صاحب کی جانب سے بات کی گئی ہے حکومت کی جانب سے جو نیریٹیو دیا گیا ہے کہ فواد چودس صاحب نے بھی کہا کہ مجھے بھی انویٹیشن تھی لیکن جب میں نے دیکھا کہ ایک مجرم اور مفرور بھی وہاں پر مدو ہے تو میں نے اس انویٹیشن کو رد کر دیا اب ایک سوال یہ بھی اٹھا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کو وہاں پر شرکت نہیں کرنی چاہیے تھی دوسرا یہ ہے کہ جو ٹاپک آپ سے ڈسس کرنا تھا کہ کیا یہ توہین عدالت نہیں ہے کہ ایک مفرور اور ایک مجرم کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جا رہا ہے اور پورا جو ایک ٹول ہے وہ اکٹھا ہو کر چیف جسٹس کی مجودگی میں وہاں پر عدلیہ پر بھی سوالات اٹھا رہا ہے وہاں پر پاکستان کے ریاستیداروں پر بھی سوالات اٹھا رہے ہیں دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے گا بڑی ضروری ہے وہ بات سمجھنے کے لیے نواز شریف کو آپ کو یاد ہے اپسکونڈر تھا تو میں پیمرہ میں گیا تھا پیمرہ میں میں نے پابندی لگوائی کہ ان کو اپسکونڈر یعنی اتنا شوق ہے ان کو بڑا تقریر کا شوق ہے پاکستان میں آگئی یعنی کیا ایسی چیز ہی کہ ان کو ہی آپ نے لینا تھا اس کا مطلب بڑا واضح طور پر ہے میں جو سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی علی احمد کرد نے تقریر کی اور یہ جتنی انتظامی ہیں سب پر توہین عدالت کا کیس بنتا ہے کوئی ایک ثبوت لادے ہیں آپ پر بیٹھ کر یعنی اگر مثال کا طور پر وہ فیضہ بات دھرنے کی بات کر رہے ہیں کیا ہے اس کے اندر آج تک یہ بھی بتا دیں آپ فیضہ بات دھرنے کے کیس پر احمد رامت کی ہے اس کے سارے پوائنٹ اٹھا کر دیکھ لیں جس اس کالی فائل سا اس پر پورا اتر دیں اچھا چلے آج ہے نواز جیف کا کیس اگر آپ لے لیں اگر میں فرض کریں نواز جیف کا کیس وہ کہتے ہیں یہ دباؤ کون سا دباؤ یا ایک آدمی نے لوٹ بار کی ہے جدادیں اس کی عربوں کی ہیں ایک سو چھپیس دن سپریم کورڈ میں ہیرنگ ہوئی اور عدلیات کی تظلیر کرتے ہیں تین لوگوں کو توہین ادارت میں سزا گیا اچھا یہ بات نہیں رکھتی ہے اسے آکے چل جاتے ہیں جی ایٹی جی ایٹی سات دن کے لیے انویسٹیگیشن کر دیا کوئی ثبوت نہیں پھر چھے دن کے لیے سپریم کورڈ میں گیا سپریم کورڈ نے پھر پوچھا کے لے آئے اگر منی ٹریل جو لے آتے جس طرح سرینہ ہی چھپا رہی ہے ٹیکس دیا نہیں انہوں نے اور ڈیکمنیشن بھی نہیں کی ہے اس طرح یہ بھی خانداد وہی کچھ کار ہے پھر وہی نہیں ہے پھر نیاب پہ رکواری ہوتی ہے وہاں بھی کوئی ثبوت نہیں ہے پھر نیاب کا ٹرائل چلتا ہے اور وہاں نیاب کے ساتھ کوپریٹ نہ کرنے پہ شیٹن شیڈول میں سزا بھی ہوتی ہے تو ان کے پاس بنیادی طور پر ثبوت کوئی نہیں ہے رانہ شمیم کا آپ نے دیکھ لیا اچھا رانہ شمیم کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں کہ جو نوٹری پبلک ہے اس نوٹری پبلک کی ریکارڈنگ ہمارے پاس سمجھ جائے ہمارے دوستوں کے پاس آ چکی ہے جو میرے لندن میں دوست ہے کہ انہوں نے اس طرح اقرار کی ہے بقاعدہ میاں نوازشت کے بندے وہاں بیٹے تھے وہی لے کر آئے پھر جس طرح سے وہاں پر نوٹریز کرنے کے لیے جو جو یعنی وہ ہی لوگ تھے اور اگر ان کا ٹیلی فون کا ڈیکارڈ بھی رانہ شمیم کا تکھا کیا جاتا ہے وہاں سے بھی چیز سامنے آ جائے گی اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ توہینی عدالت کی کاروائی ہماری عدالت کو شروع کرنی چاہیے اور وہ مصلیت کے تحر اس سارے معاملے میں خاموشی ہوتی ہے اور میں تو یہاں حکومت پاکستان سے مطالبہ کروں گا کہ یہ کونفرنس کے لیے جتنا چندہ اور جو کنٹریبوشن جس جس نے دی ہے وہ پوری پبلک کرنی چاہیے ہو سکتا ہے میں خط لکھیں باقیانہ کو کہوں گے انفرام کریں قوم کو مطا چل سکے کس نے کتنے پیسے دی ہے کنٹریبوشن ہے اور ان کا ایجنڈا کیا تھا ہر ایک چیز آپ کے سامنے زمین سا سامنے آ جائے بلکل صحیح کریں سر آخر پر یہ بتائے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ چیف جسے دو پاکستان کو وہاں پر جانا چاہیے تھا جس قسم کی یہ کونفرنس ہی کیونکہ ایجنڈا تو آپ کے علم میں ہے یہ پہلے جو ہے یہ پتہ تھا کہ اس قسم کی گفتگو ہو نہیں ہے یہ اس قسم کے لوگ ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر چیف جسے دو پاکستان کو وہاں پر جانا چاہیے تھا اناثر کار فرمائیں وہ آپ اندازہ لگائیں نا وہ سارے یعنی ایک مشکل کام نہیں اور میں بڑا بات ہے تو وہاں پانگے دول کہوں گا کہ ان کے ٹاپک سمجھ کر کلیریٹی کے ساتھ دیکھنا ہے بلکل چیف جسیس کو نہیں جانا چاہیے تھا کسی جج کو نہیں جانا چاہیے تھا یہاں تک وہ قاضی جسیس قاضی فائش صاحب تو ان کا اپنا ایک پرسنل ایشو ہے وہ تو جو انہوں نے جانے جانا تو انہوں نے کون روک سکتا ہے انہوں نے جس طرح کی اپنے کیس کی اندر پرسنل ایرنگ کے دوران جب جو باتیں کی ہیں وہ سمجھنے کے لیے کافی ہیں کہ وہ بھی ایک لال انقلاب کے یا ایک خاص مکتبہ فکر کے ایک آدمی ہے یہاں میں اور میں آئندہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جی جسیس کو صاحب کو اور ہماری عدلیہ میں سے کسی بندے کو اس کونفرنس میں نہیں جانا چاہیے اس کونفرنس کا مقصد پاکستان کو بھی سیبلائز کرنا ہے پاکستان مخالف ایک ایجنڈہ ہے اور باقاعدہ آپ نازہ لگائے نا کہ آج اب ہو جانا چاہیے اس کی انکواری اور انویسٹیگیشن آج آپ نکال لیں آپ کو سارا سمجھا جائے گا کہ اس کے پیشے کون کون لوگ ہے کون فنڈیڈ کرنے والے لوگ ہے ایک ایجیس کی سامنے آ جائے گا سر آخر پر کوئی ریسپونس کیجئے گا کہ جو نواز شریف اور اس نواز شریف نے جس عدلیہ کے سامنے جھوٹ بولا جس عدلیہ کے سامنے ان لوگوں نے جھوٹے دستویزات دیئے جنی عدالتوں کے سامنے ان لوگوں نے جھوٹے اور جو کتری خط پیش کیے تو کیا یہ انہی کالے کورٹ والے لوگوں کے سامنے کیا لیکچر دیں گے اور جو آگے وہکلہ ہیں وہ کس موں سے اس بگوڑے اور مفرور کا لیکچر سنیں گے وہکلہ میں سے چند وہکلہ جو ان کے پیرول کے اوپر ہیں یا ان کے نکتہ نظر کے لوگ ہیں وہ وہاں پر موجود ہوں گے صحافی بھی ان کے نکتہ نظر کے کس نے آپ کو کہہ گیا کہ آزاد لوگ ہیں آجائے نا ذرا یعنی اس طرح کا سیمینا کراکت ہے نا ہماری بار میں جوتے نہیں پڑیں گے ان کو گالیاں نہیں پڑیں گی تب پہ چلے گئے نا کہ وہکلہ ہے کوئی وہکلہ شوکلہ نہیں ہے انہی کی لوگ ہیں اور یہ ایک بات بڑی واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان کی سالمیت پر بہت دنوانی سازش جل رہی ہے فیب جنریشن وار کے بعد سیٹس جنریشن ہائیبر وار جو ہے نا بڑی تیزی سے اس کا مقصد صرف اتنا سا ہے اور دیکھیں ٹائمنگ سارا سیٹ کرے نا پھر ٹوپک اٹھا کر دیکھیں پھر اس سے شخصیات کا چندہ پھر جیسے میں نے نام بتایا آپ سارے ناموں کو سامنے رکھ کر دیکھ لیں جانے کو مجھے تو اندازہ تھا لیکن میں ہم اس خبر کو خبر نہیں بنانا جاتے داس بارہ لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں ان کے چہرے دکھا دی رہے تھے اور آپ ناظر لگائے نا اگر اتنی توانہ آواز تھی تو ہم جیسے لوگوں کا سپیکر بلاتے ہم ان کی کرتونتیں بتاتے ہم ان کا چہرہ سامنے بتاتے تو ہم جیسے لوگوں کو اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ جناب آپ ہماری آواز سنے دوسری آواز بھی سنائیں جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس میں آپ نے کوئی بندہ بلایا آپ نے صرف وہی بندے بلایا جو آپ کے نکتہ فکر کے تھے جو آپ کا نکتہ نظر لے کا چلنا چاہتے تھے اور کیا سننا چاہتے ہیں آپ دادا لگائے باتی بلا جان کا کیا کام تھا یہاں پر یہاں آنے کا تم یہاں کیا کرنے آئے ہو یا اس کے دور کیا کرنے آئے ہیں یا سمجھ آرے کو ہے جو کیا کچھ ہو رہا ہے